ڈلی کے کھیبر پاس علاقے میں سیکڑوں گھروں پر ایم سی ڈی بلڈوزر چلا رہا ہے یہ لوگ پچھلے ستر اسی سال سے یہاں پر لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آفیس کی زمین پر رہ رہے تھے جس کو اب ہائی کورٹ کے نوٹس کے بعد خالی کرایا جا رہا ہے ہائی کورٹ نے نوٹس دیا تھا محض دو دن کا وقت ملا تھا اس جگہ کو خالی کرنے کے لئے کچھ لوگ یہ زمین خالی کر کے چلے گئے 32 ایکڑ کی زمین بتائی جا رہی ہے لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آفیس کے اناؤنسمنٹ کے بعد لوگوں کے گھروں پر اب یہ بلڈوزر چلا جا جا بتا جا رہا ہے کہ ستر سے اسی سال سے یہ لوگ یہی پر رہ رہے تھے تمام جو آرمی آفیسر تھے پہلے وہ یہاں پر رہتے تھے اور اس زمین کو اپنے نوکروں کو آرڈنلی کو دے گئے تھے اور ان لوگوں نے یہاں پر قبضہ کر لیا تھا اس کے بعد کوٹ میں معاملہ چلا اور اب لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آفیس کی طرف سے کئی گھروں پر نوٹس چپسپا کیا گیا دھوستی کنال کے آدیش دیئے گئے تھے اور کئی جو لوگ تھے یہاں پر رہ رہے تھے انہوں نے اپنے مکانوں کو خود خالی کر لیا تھا کئی بار اس سے پہلے بھی ان کو نوٹس دیا جا چکا تھا 32 ایکڑ کی لینڈ ہے اور کافی زیادہ گھر یہاں پر بنا لیے گئے تھے کئی لوگوں نے اپنے گھر خالی کر لیا لیکن کئی لوگوں نے اپنے گھر خالی نہیں کیا جو لاسٹ نوٹس تھا وہ دو دن پہلے دیا گیا تھا گھر خالی کرنے کا اور اس کے بعد اب یہ بلڈوزر کی کاروائی کی جاری ہے صبح چھے بجے MCD کی تیم پیرامیٹری فورس اور دلی پولیس کے جوان یہاں پر پہنچے اور آپ دیکھیں گے جو پورا علاقہ ہے خیبر پاس علاقے میں وہ جو ہے اب یہاں پر ڈیمولیشن کی ایک زبردست کاروائی کی جاری ہے اور یہاں پر اندر تک 32 ایکل میں جو جو گھر بنے ہوئے ہیں ان گھروں کو توڑا جارہا کچھ گھروں نے سٹے لے لیا تھا ان گھروں کو چھوڑ دیا گیا اور فیلال آپ دیکھیں گے کہ جتنے گھر سڑک پر بنے ہوئے تھے ان میں لوگ رہ رہے تھے پچھلے 37 سے 80 سالوں سے اب ان لوگوں کو لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آفیس کی زمین پر جو عوید قبضہ کر کے رہتے ان لوگوں کے گھر کو اب بلڈوزر کے ذریعے دوستی کرنے کیا جارہا فیلال کچھ گھر ابھی بھی بچے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا سٹے لے لیا تھا کیمرمن چیتن کے ساتھ پونی شرمہ ٹیوی نین پھارتوش دلی